تو آتاب نوازکار گوڑیننگ سسرکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج کے ٹیزر میں جو لائن لکھا ہے وہ صرف ٹیزر لکھنے کے لیے نہیں لکھا ہے سٹمچ اس لئے لکھا ہے کہ پیشے کی مجبوری ہے کریم ریپورٹر ہوں کریم کی خبریں آپ تک پہنچانا میرا کام ہے میرا فرض ہے لیکن کئی بار ہم لوگوں کو بھی جب اس طرح کی کئی خبریں آتی ہیں تو اسے پڑھنا لکھنا اور سامنے والوں کو بتانا سنانا نہ صرف مشکل ہوتا بلکہ اس کے لئے ہمت اور کلے جا چاہیے کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں پھر آپ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے سامنے وہ تصویریں آپ نے دیکھیں ہیں تو ایسی چیزوں کو کس طریقے سے بتایا جائے اور سنایا جائے تو اسی لئے کہا کہ اس کو واقعی کلے جا چاہیے کئی بار یہ میں دھورا چکا ہوں کہ اپنے کرائیم ریپورٹنگ کے کریئر میں کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ اس سے بروٹل اس سے زیادہ درندگی اس سے زیادہ خوفناک اس شرمناک اور کوئی کرائیم میں نے نہیں دیکھا لیکن ہر بار غلط ثابت ہو جاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں ابھی حال میں جب آتاب اور شدہ کی کہانی آئی آپ تک پہنچائی چھے مہینے تک لاشوں کے ٹکڑے کر کے ایک ایسے وہ پھیک تھا رہا الگ الگ علاقوں میں تو لگا اس کیا فریج میں رکھے واہ اسی فریج سے پانی پی رہا ہے لگا انسانیت کہاں چلی گئی ہے اس سے زیادہ درندگی کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر غلط ثابت ہو گیا کیونکہ ممبئی کے ایک کچن سے ایک ایسی خبر باہر آئی ہے جو شاید دنیا کے کسی دوسرے کچن سے نہیں آئی ہوگی سوچ کر ہی سہرن پیدا ہوتی ہے ایک کچن اس کچن میں پلاسٹک کی تین بالٹی اور ٹب ایک توا دو سٹیل کے چمچ ایک پریشر کوکر اور ایک سٹوپ اور ان سب کے بیچ انسانی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو عجیب جس کو سن کر بھی راؤنٹے کھڑے ہو جائیں سنانے کے لیے بھی جگر چاہیے ایسا نہیں یہ کہ ایسی کہانیاں کبھی کبھار ہوتی ہیں ایسی مجھے آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ کو پھر ایک یا آپ دلاؤں گی ککو ایف ایم پر آپ جائیں اور آڈیو بک میں دہ بلائنڈ آئیز آف بھاگلپور یہ کہانی سنیں ککو ایف ایم پر اس کے آڈیو بک میں دہ بلائنڈ آئیز آف بھاگلپور کیسے لوگوں کے آنکھ پھوڑے جاتے تھے ایسیڈ یعنی تیز آپ ڈال کر اور یہ کوئی گنڈے برماس نہیں کیا کرتے تھے پولیس والے کیا کرتے تھے تو یہ بھی ایک طرح کی درندگی تھی رونٹے کھڑے ہو جائیں اسے سن کر تو ککو ایف ایم پر آڈیو بک میں دہ بلائنڈ آئیز آف بھاگلپور آپ سن سکتے ہیں تو ککو ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے پندہ لاکھ سے زیادہ اس کے ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں کوکو ایف ایم ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس پر دس ہزار سے زیادہ آڈیو بک ہیں جسے آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زبان میں سن سکتے ہیں خاص طور پر ہندی میں اس میں بائیو گرافی بزنس کرائیم ریٹینمنٹ پولٹیکس تمام بک ہیں اور کرائنگ تک فیملی کے لیے خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کی طرف سے اور وہ آفر ہے اس بار 50% ڈسکونٹ تو یعنی آپ پہلے مہینے کے لیے صرف 49 روپیز میں سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں دس ہزار سے زیادہ جو آڈیو بک کا خزانہ جہاں چاہیں جب چاہیں سن سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک ہے تو لنک میں جائیں اور کرائنگ تک فیملی کے لیے کرائنگ 50 کوپن کورڈ ہے اس کا استعمال کریں اور 50% ڈسکونٹ پائیں 99 روپیز کا سبسکرپشن پہلے مند کے لیے صرف 49 روپیز میں چلیہ آپ کو سلسلہوار پوری چیز بتاتا ہوں بات مومبئی کی ہے مومبئی کے میرا روڈ کی ہے بلکہ یہ مومبئی کا بھی نہیں جیوز ڈکشن تھانے کا پڑتا ہے تو تھانے میں میرا روڈ پر ایک سوسائٹی ہے گیتہ آتاش دیپ اپارٹمنٹ یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اسی اپارٹمنٹ کے ساتھویں منزل پر چار فلیٹ تھے 701, 702, 703 and 704 اس میں جو تین فلیٹ میں لوگ رہتے تھے وہ آپس میں سب گھلے ملے تھے اکثر ملتے کسی فنکشن میں کسی تہوار پر لیکن ایک فلیٹ میں دو لوگ رہتے اور وہ باقی سب سے کٹے ہوئے تھے 704 فلیٹ نمبر 704 یہ فلیٹ کرائے پر لیا گیا تھا 10,000 روپے مہینے اور اس فلیٹ کو کرائے پر جس شخص نے لیا تھا اس کا نام تھا منوچ سانے منوچ سانے جو کی انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی سے ڈگری لیا ہوا عمر 56 سال ہے وہ یہاں ایک مہیلہ کے ساتھ رہا کرتا پورے اپارٹمنٹ میں ہر ایک کو یہی لگتا تھا یہ دونوں پتی پتنی ہیں زیادہ جانکاری تھی نہیں کیونکہ دونوں کب یہ کھٹے باہر نہیں نکلتے کسی فنکشن میں کسی سوسائیٹی کے فنکشن میں شامل نہیں ہوتے کسی دھارمک فنکشن میں شامل نہیں ہوتے لوگوں سے بات نہیں کرتے کسی نے ہیلو ہائی کر دیا نمستے کر دیا بس اس کا جواب اس کے آگے کوئی بات چیت نہیں تو اس سوسائیٹی اس اپارٹمنٹ کے ہر فلور پہ چار فلیٹ اور اسی کے ساتھویں منزل پر سیونتھ فلور پہ بھی چار فلیٹ منڈے کا دن تھا ابھی جو لاسٹ منڈے گزرا ہے چار دن پہلے منڈے کو اچانک اس فلیٹ میں سیونتھ فلور پہ رہنے والے لوگوں پر کچھ بدبو آئی اور سب سادہ بدبو آئی فلیٹ نمبر سیونتھ زیرو تھری سات سو تین جو کہ بالکل برابر میں تھا سات سو چار کے اس میں ایک شیوازتہ فیملی رہتی ہیں ان میں ایک سمیش بھی ہیں پہلے جنہیں بدبو آئے انہیں لگا کہ کوئی چوہا وہاں مر گیا ہے انہوں نے اپنے گھر کو چھان مارا پر کہیں کوئی ایسا ملا نہیں لیکن بدبو گئی نہیں پھر انہوں نے فلیٹ نمبر سیون زیرو ٹو اور سیون زیرو ون ان کے ساتھ چونکہ پڑوسی تھے اچھی خاصی دوستی رشتے تھے ان دونوں کو بتایا اب ان دونوں کو ہی بدبو آنے لگی انہوں نے بھی اپنے گھر کی تلاشی لی کوئی ایسی چیز نہیں ملی چس سے جو بدبو کا قارن ہو پھر اس کے اوپر چھت انہوں نے کہا چھت پہ شاید کچھ مرا اور نیچے درگند آ رہی ہے اچھا نیچے والوں کو نہیں آ رہی ہے یہ سیونتھ فلور پہ صرف آ رہی ہے چھت پورا چھان مارا وہاں سے بھی کوئی بدبو کا سورس نہیں ملا اب منگل آ گیا منگل ٹیوزٹے ٹیوزٹے کے دن اور بدبو تیز انہوں نے ہر طرف دیکھا کوئی پتہ نہیں اب ویڈنس دے آ گیا ویڈنس جو کوئی بدبو اور تیز ہو گئی اور ساتھی ساتھ جو ڈرینیٹ سسٹم ان کا جو پانی جو ہے جو چوک ہو گیا اب اس دوران میں ہو یہ رہا ہے کہ سیون زیرو تھری میں فلیٹ میں جو سومیش نام کے شخص رہتے ہیں اکثر سارے لوگ نیوز چینل بھی دیکھتے ہیں وہ بھی لگاتا دیکھ رہے تھے ان کے دماغ میں دلی کی آفتاب اور شدھا کی بھی کہانی تھی جب بدبو آئی تو پہلے ہی دن منڈے کو اس کے دماغ میں آئے کہ یہ بدبو آ رہی کہیں ایسا تو نہیں کسی نے کسی کو مار کے پھیک دیا اور یہیں کہیں اور لاش کی بدبو اس نے اپنی ماں سے بولا یہ بات ماں نے کہا کہ تیرے دماغ میں بس یہی سب چڑھا رہتا ہے زیادہ نیوز چینل اور یہ سب دیکھتا ہے تو ماں نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے کوئی جانور مر گیا ہوگا اس کی بدبو آ رہے گئے کوئی اور وجہ ہوگی پھر اسے بھی لگا اب اس نے چھوڑ دیا لیکن ویڈنس دے تک آتے آتے بدبو بہت تیز ہوگئے اب تینوں گھر اپنے اپنے سب ساف کر چکے تھے لیکن بدبو اب بھی تھی پھر انہیں احساس ہوا کہ بدبو 704 کے دروازے سے باہر آ رہی ہے سومیش وہاں جاتا ہے اس فلیٹ میں گھنٹی نہیں تھی دور بل نہیں وہ دروازے کو پیٹتا ہے دروازہ کلتا نہیں ہے تھوڑی دیر تک وہ وہیں کھڑا رہتا ہے اچانک جب وہ کھڑا ہوا تھا تو جب وہ گیا پہلی بار تب اسے دروازے کے اندر سے تیز بدبو گھا رہی تھی اب اس کا ماتھا تھنکا اسے لگا کہیں سچ میں یہاں بھی تو آفتاب و شدہ والا معاملہ نہیں ہے اس نے باقیدہ ریکارڈ پکا ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ منٹ کے بعد اچانک اس نے محسوس کیا کہ اب اس دروازے کے اندر سے تیز پرفیوم کی خوشبو گھا رہی ہے اسے لگا کہ اندر اب کوئی ائر جو روم فریشنر ہے وہ ڈال رہا ہے اب اسے اور شک ہونے لگا کہ ابھی میں آیا تو دروازے کے پاس بدبو آ رہی ہے اب اچانک اس نے روم فریشنر کی خوشبو آنے لگی ہے اس کا مطلب ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے وہ دروازہ پیٹتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص دروازہ کھولتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں بہت تیز بدبو آ رہی ہے آپ کو بھی آ رہی ہوگی تو بولا ہاں میں دیکھتا ہوں کوئی تو اس نے میرا کوئی جانور رونر مر چکا ہو کوئی چوہا ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو آ کے چک کروں اس وقت میری جلدی بہت امرجنسی میٹنگ میں ابھی جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ شخص یعنی کہ منوج 704 سے چلا گیا سومیش واپس آ گیا لیکن اسے تیز بدبو اب آ رہی ہے اسے لگا کچھ گر بڑ اس نے کہا کہ یہاں پر بدبو اتنی تیز اور یہ شخص بڑے آرام سے کہہ رہا میں بھی آؤں گا تو شام کو چک کروں گا وہ نیچے سوسائٹی والوں کے پاس پہنچ گیا سومیش نے جا کے کہا کہ دیکھو اچھا دو تین دن سے ان لوگوں نے کمپلین کی تھی اس سوسائٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں پھر اس نے پوری کہانی بتا ہے اس نے کہا کہ ایسے ایسے باقی ہمارے 701,2,3 سب چک کر لیا کچھ نہیں ہے چھت پہ کچھ نہیں ہے 704 سے بدبو آ رہی تھی اور جب میں دروازے پہ کھڑا تھا تو اچانک روم فریشنر کی وہ خوشبو آنے لگی شدہ اور آفتاب کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا میں نے سب دیکھایا پڑھا ہے تو کچھ گڑھ بڑھ ہے اور یہ شخص جلدی میں بھاگ بھی گیا سوسائٹی والوں کو بھی یہ کہانی مانگون تھی پہلے کی آفتاب شدہ کی انہوں نے کہا اچھا انہوں نے فوراں پولیس کو کال کر دیا اب پولیس کی ٹیم پہنچی اب ظاہر ہے پولیس کو بھی یہ ساری آج کل کہانیاں پتا ہے کسی فلیٹ سے بدبو آ رہی ہے تو پہلا ان کا شک کیا ہوتا ہے پولیس کو بھی لگا کچھ گڑھ بڑھ ہے اب وہ پڑوسیوں کے ساتھ لے کر سیوند فلور پہ جاتے ہیں سیوند زیرو فور تالہ لگا ہوا ہے پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سب گواہ ہیں پڑوسیوں کو گواہ بنائے اور تالہ توڑ دیا تالہ توڑ کر جیسی دروازہ کھولا اندر سے ایک تیز بدبو آئی اور اب یہ یقین ہو گیا کہ بدبو کا سورس یہی گھر ہے اب پولیس کے ٹیم پڑوسیوں کو گواہ بنا کر کسی طرح ناک پہ رومال رکھتے ہوئے ایک دو تو الٹی کر چکا روم کے اندر داخل ہوتے ہیں فلیٹ میں فلیٹ میں داخل ہوئے اب ہر ایک کے زہر میں آفتاب شدہ والی فریج ہوئی تھی ایک نے سب سے پہلے فریج کھولا صاف بالکل کچھ نہیں ضروری سامان جو روز مطرہ کے استعمال کی وہی رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا شاید ہم غلط ہے بیڈروم میں گئے بیڈروم صاف کہیں کو کون کے نشان نہیں کوئی چیز نہیں باقی سارا ڈرائنگ روم بھی چھان مارا کہیں کچھ نہیں پر بدبو وہیں سے آ رہی ہے یہ کنفرم ہے اب پولیس کے ٹیم کچھن کی طرف بڑھتی ہے ساتھ میں وہ پڑوسی سومیش بھی جیسی کچھن میں گئے سب ہی کو احساس ہوا کہ سب سے تیز بدبو اس کے سنت جا رہی ہے اب اس کے بعد سب نے اور موپے ناک پر رومال رکھا اور کچھن میں رکھی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا کچھن میں زمین پر دو پلاسٹک کی بالٹی اور ایک ٹب رکھا ہوا تھا بالٹی میں پانی بھی تھا اور ٹب میں بھی اور اس بالٹی میں کچھ ٹکڑے تھے انہوں نے دیکھا پانی کا رنگ بھی عجیب ہے اور یہ ٹکڑے کیا ہے شروعات میں دیکھ کوئی ایسی ہی رگا کہ جیسے کوئی ماس کے ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ایسی ہی ہے جیسے عام طور پر کسائیوں کی دکان میں ہوتے ہیں پھر انہوں نے دھیان سے اور دیکھا تو دیکھا کہ ایک اسٹووے اسٹوو کے اوپر ایک توا رکھا ہوا اور اس اسٹوو کے سائیڈ میں توا کے برابر میں سٹیل کے دو چمچ رکھے ہوئے جب انہوں نے اس توا کو دھیان سے دیکھا تو دیکھا کہ اسٹووے پر کچھ ماس رکھا ہوا ہے جسے ایسا لگا رہا جسے اسے بھونہ گیا ہو روست کیا گیا ہو چمچ کو دھیان سے دیکھا تو دیکھا کہ شاید اس چمچ میں بھی ماس کے کچھ ٹکڑے پھنسے ہوئے ہیں شاید اس کو اُلٹا پلٹا ہو اب ڈاؤٹ لگنے لگا لیکن یہ تھا کہ یہ ابھی تک کیا ہے ماس کے ٹکڑے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کس کے ہیں کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے اس کے بعد اب انہوں نے ٹپ کی طرف دھیان دیا تو دیکھا کہ ٹپ میں کچھ پیر جیسی چیز ہے پہلا یہاں سے کھٹکا ہوا لیکن رنگ بدلا ہوا سب کچھ بدلا ہوا اور اگر کسی کا کاٹ کے ڈالیں تو وہ ویسا نہیں ہوتا پھر انہوں نے ایک کوکر دیکھا کوکر کو کھولا اس کے اندر بھی ماس کے ٹکڑے وائلڈ اُبلے ہوئے اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور سمیش جو منڈے سے شک ترہا تھا اسے بھی یقین ہو گیا اس کے بعد پولیس واپس بیڈروم میں جاتی ہے تب تک فوراں سی باقی ٹیموں کو فون کر دیا جاتا کہ آپ فوراں پہنچے فلیٹ نمبر 704 میں اس سوسائیٹی میں آکاش دیپ اس دوران جب آپ گھر کی دوبارہ سے تلاشی لی گئی تو وہاں ایک کونے میں ایک جوڑا سے جو ہوتا ہے چوٹی جو ہوتی ہے عورتوں کی تو جوڑے سے چوٹی کٹی ہوئے رکھے ہوئی تھی لمبی سی اتنی تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ کسی عورت کی چوٹی جو ہے پوری کاٹ جی گئی ہے بال اور اس چوٹی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچن میں سب دیکھ کر آئے ہیں یہ کسی مہیلہ کی لاش کے ٹکڑے ہیں اب اس بیچ میں ابھی گھر کے اندر پولیس ہے ادھر نیچے اب منوچ پہنچ چکا ہے اور منوچ اس بات سے منوچ لفٹ کی طرف بڑھتا ہے تب تک وہ پولیس کی گاڑیوں پہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے پھر اس کو سیون فلور پہ ہلچر نظر آتی ہے اب وہ واپس مو چھپا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن چونکہ سیکرٹی گارڈ اور جو بھی سٹاف تھے وہاں کے سوسائٹی کے وہ سب اس کو جانتے تھے اور اتنی دیر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ سیون فلور پہ سیون زیرو فور میں پولیس آئی بھی ہے اور اس میں منوچ سانے نام کا ایک شخص رہتا ہے اور وہی منوچ نیچے اور پولیس کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے تب تک سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں نے اسے دبوجھ لیا شور ہوا اوپر تک آواز گئی پولیس کے ٹیم آئی اب منوچ کو اپنے ساتھ لے کر اسی فلیٹ پر پہنچی منوچ کو سب کچھ دکھایا گیا اس کے بعد پولیس نے دیکھا کہ اس فلیٹ میں ایک دیوار پر ایک بورٹ سا بنا ہوا ہے جسے کلاس روم میں ہوتا ہے اور اس بورٹ پہ میت کے کچھ کوشٹن لکھے ہوئے ہیں اب یہ ساری چیزیں تھیں لیکن ابھی بھی کنفرم نہیں جو رہتا ہے کہ یہ ہے کیا کیونکہ ماں سے جو ٹکڑے تھے اس کے رنگ دھنگ الگ تھے لیکن اس گھر میں دو ہی لوگ رہتے تھے ایک منوچ اور ایک سرسواتی جس سے اس سوسائٹی کے لوگ ہزبن وائف مان کر چلتے تھے پتی پتنی اب موقع واردات پر منوچ اور پولیس پڑوسیوں کو باہر کر دیا گیا اب دروازہ بند اور پولیس نے پوچھتا شروع کی شروعاتی وہیں پر کیونکہ موقع واردات پر بہت ساری چیزیں دکھا دکھا گا ابھی پوچھی جاتی ہیں پوچھتا چھوئے اس کا منوچ کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی فورنسی کے ٹیم آئی ان ساری چیزوں کو پریشر کوکر سے لے کے چمچ تک سے بالٹی سب کچھ سمیٹا گیا لے جائے گیا اسپتال تاکہ اس کی جانت کی جا سکے ادھر اب منوچ سے پوچھتا چھوئے اب منوچ نے بولنا شروع کیا اس نے سچی جھوٹی کہانی شروع کی سنانی اس نے کہا کی میں یہاں سرسوتی وید نام کی ایک مہیلہ جس کے عمر چونتیس سال ہے اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اور ہم دونوں میں ایک ست جھگڑا ہوا کرتا تھا وہ تھوڑی شکی تھی اسے لگا کہ میں کسی اور کے ساتھ میرا افیر ہے اور اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تو پولیس نے کہا اچھا تم نے مارا نہیں خودکشی کی اس نے کہا جی تو اس نے کہا اگر اس نے خودکشی کی تو پھر تم نے لاش کی اتنے ٹوڑے کیوں کیا یا کس نے کیا اس نے کہا یہ میں نہیں کیا تو اس نے گلا کیوں کیا جب تمہارا اس موت سے کوئی اس میں رول نہیں ہے اس نے کہا اس کی موت کے بعد جب میں گھر پہنچا اور دیکھا کہ وہ خودکشی کر چکی ہے کچھ زہر اس نے پی لیا تھی کہ میں لاش کو ٹھکانے کہاں لگاؤں آفتاب شدہ کی کہانی لیکن میں جانتا تھا سیونتھ فلور پہ رہتا تھا سیونتھ فلور کے لفٹ سے ایک لاش کو نیچے لے جانا جو خیم بھرا تھا تو میں وہ قط نہیں سکتا تھا تو پھر آفتاب کی کہانی یاد آئی اور میں نے تہہ کیا کہ میں لاش کے ٹکڑے کروں گا اسی کے بعد وٹ کٹر اور باقی چیزیں مارکٹ سے لے کر آیا اور جو جو سامان ملے اس میں نیلگری تیل کی پانچ چھوٹی بوتل تھی ایک ٹائل کٹر تھا ایک ہتوڑا تھا دو سا وارڈ کا ایک وٹ کٹر تھا یہ ساری چیزیں لے کر آیا وہ پلاسٹک کی بالٹی لائیا ٹب لائیا اس نے کہا کہ اب لاش کے ٹکڑوں کو کیا کریں تو اس نے ان کو کاٹنا شروع کیا اس نے کہا کہ کاٹنے کے بعد پھر لگا کہ اس سے بدبو آئے گی تو میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کشتوں میں پریشر کوکر میں اُبالنا شروع کیا جو اُبالتا جاتا پھر میں اس کو توے پر اس کو روست کرتا تاکہ بلکل ہی اسمیل ختم ہو جائے اور باقی جو اُبالے ہوئے پارٹس تھے ان کو میں بالٹی اور ٹب میں رکھتا جاتا پھر اس نے کہا کہ کچھ ٹکڑے جو اُبالے ہوئے روست تھے وہ پلاسٹک کی تھیلی میں لے کر وہ کئی بار باہر نکلا اور باہر اس نے اسٹریٹ ڈاگ کے آگے پھیک دیے تو قتل نہیں کیا پر ٹکڑے میں نہیں کیا یہ اس کی کہانی تھی اب پلس کو اس کی کہانی پر یقین نہیں ہو رہا تھا پلس نے اس سے لمبی پوچھتا چکی پھر کوٹ ملے گئے اس کی کسٹڑی مانگی سولہ جون تک کل اسے پلس راسپ میں دے دیا گیا اس کے بعد پھر سے اس سے نئے اس لئے سے پوچھتا چھوئی اب جب پوچھتا چھوئی تو دھیرے دھیرے اب منوچ جھوٹ سے تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کر چکا ہے اب وہ کچھ اور کہانی سنا رہا ہے اور اس کی پوری کہانی کچھ ہی ہو مانوچ سانے احمد نگر کا رہنے والا اس نے انڈسٹریل انسٹیٹوٹ ٹیکنیلوجی سے آئی آئی ٹی پڑھائی کی مالی حالت فیملی کی ٹھیک تھی لیکن دس پندرہ سال پہلے ماں اور باپ دونوں کی موت ہو گئی بوری والی میں اس کا اپنا فلیٹ تھا اس فلیٹ میں رہا کرتا تھا وہ اور پھر اسی بوری والی میں ایک راشن کی دکان میں اس نے نوکری شروع کر دی پھر دھیرے دھیرے وقت بھی تھا اس نے کہا کہ اس کا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہسپیٹل گیا ایڈمیٹ ہو گیا وہاں اسے بلڈ چڑھائے گیا جب وہ ٹھیک ہو گیا ایکسیڈنٹ سے تو بعد میں پھر وہ بیمار پڑا ڈاکٹر کو دکھائے اس نے کچھ ٹیس دی جب ٹیسٹ کر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے پر بتایا گیا کہ میں ایچائیڈی پوزیٹیو ہوں اور شایر یہ وہ جو بلڈ چڑھائے گیا تھا مجھے ایکسیڈنٹ کے بعد اس بلڈ کی وجہ سے وہ سنکرمیت بلڈ تھا تو اس سے میں پوزیٹیو ہو گیا ایچائیڈی تو اب وہ دوا کھاتا تھا راشن کی دکان میں پانچ ہزار کی نوکری کرتا تھا پڑھا لکھا ٹھیک تھا اپنا فلیٹ تھا پھر اس نے اپنے فلیٹ کو پینتیس ہزار روپے کرائے پر چڑھا دیا اور وہاں سے میرا روڈ پہنچ گیا اور میرا روڈ میں اس گیتا آکاش دیپ اپارٹمنٹ کے جی ونگ میں اس نے ایک دو کمرے کا سٹ کرائے پر لیا دس ہزار روپے مہینے پر اور اب مہین رہنے لگا اس کا کہنا ہے کہ 2008 میں جب وہ راشن کی دکان میں تھا بوری ولی میں تب ایک لڑکی آئی پتا چلا کہ وہ بھی احمد نگر کی ہے یہ بھی احمد نگر کا تھا ایک ہی علاقے کی وجہ سے دونوں میں باتچی شروع ہوئی پھر دھیرے دھیرے دونوں میں دوستی ہو گئی پھر پیار ہو گیا اس لڑکی کا نام تھا سرسوٹی 2008 میں مطلب اب سے قریب 15 سال پہلے اس کی عمر ہوگی 19 سال جبکہ 56 سال کا ابھی ہے منوچ تو پندرہ سال پہلے اس کی عمر قریب تیس انتیس سال رہی ہوگی تو بھلا دونوں میں دوستی ہو گئی پھر پیار ہو گیا سرسوٹی جو ہے وہ پانچ بہنیں تھی احمد نگر کی رہنے والی لیکن ماں باپ الگ رہتے تھے دونوں میں الگا ہو چکا تھا لیکن پانچوں بیٹیاں پھر بھی ساتھ تھی ماں کے پھر ماں کی موت ہو گئی ماں کی موت کے بعد تمام بہنیں وہیں احمد نگر کے ایک اس کے بعد 2008 پہ سرسوٹی آگئی مومبئی اور یہاں بوری والی میں وہ ٹکرائی منوچ سے منوچ سے جب ٹکرائی اور پیار ہوا تو پھر منوچ اس کو اپنے ساتھ میرا روٹ کے اسی قرائے کے فلیٹ ملے گیا اور یہ دونوں اب وہاں رہنے لگئے منوچ اپنا نوکری کرتا تھا پانچ ہزار روپے مہینے ملتے تھے اس کو راشن کی دکان دکان سے پہتیس ہزار روپے فلیٹ کا قرائے آتا تھا چالیس ہزار دس ہزار ادھر قرائے دیتا تھا میرا باگ میں باقی بچے تیس ہزار اس پر ٹھیک تھاک زندگی چل رہی تھی اس نے کہا لیکن اسی ابھی پچھلے مہینے انتیس مہین کو یہ ہوا کہ جس راشن کی دکان میں وہ نوکری کیا کرتا تھا اس دکان کا لائسنس ختم ہو گیا تو راشن کی دکان بند اور وہ بے روزگار اس کے بعد اس نے بولا کہ پھر سرسوٹی سے لڑا جھگڑا شروع ہوا پھر اس نے کہا کہ سرسوٹی کو یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ وہ جب بھی لیٹ آتا تھا تو اسے لگتا تھا میرا آپ کسی اور کے ساتھ آفیر ہے پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ دونوں آئے اور ساتھ رہنے لگے ساتھ رہتے رہتے پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کریں گے لیکن ایشو یہ تھا کہ دونوں کے عمرے میں بہت فاصلہ تھا وہ چھپن یہ چونٹس پھر بھی ایک ساتھ رہنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم دونوں نے جا کر مندر میں گھٹ چک طریقے سے شادی کر لی اور اس شادی کی خبر صرف سرسوٹی کی باقی کی چار بہنوں کے تھی اور کسی کو نہیں اس دوران جب اس کے ساتھ لیوین میں رہ رہیتی سرسوٹی تو بیچ بیچ میں احمد نگروس ناتھ آشم میں بھی جاتی تھی اور وہاں کے باقی لڑکیوں بچوں کے لیے وہ بہت سارے سامان لے کر جاتی تھی منوج کے پاس اپنی ایک گاہ کار تھی اور وہ اس کار بھی جایا کرتی تھی اور وہاں جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو وہ منوج کو اپنا ماما کہہ کر ملاتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے عمر میں اتنا فاصلہ ہے تو کہیں اس نے پیسوں پہ یہ تو شادی نہیں کی یہ سب کچھ چل رہا تھا لیکن پھر یہ انٹس مہی کی کہانی بے روزگار اس کے بعد ایک شک کی کہانی جو منوج کا کہنا ہے جھگڑا شروع ہوا اس دوران اس نے بتایا کہ اب سرسوٹی پڑھنا چاہتی تھی جب وہ آنا تھا اشرم سے مہمبئی آئی تب اس نے دسوٹی کے اگزام دیا تا اور فیل کر گئی تھی تو اس نے کہا آپ دوبارہ سے پڑھیں گے منوج کی ٹھیک ٹھاک پڑھا لیکا انسان اس نے کہا ٹھیک ہے تم دسوٹی کا امتحان دو میت وہ خود پڑھاتا تھا اور گھر میں ایک دیوار پہ اس نے بورڈ بنایا اور اس کو میت پڑھاتا تھا اور اس لئے جب پولیس موقع پر پہنچی تو دیوار پہ میت کے کئی کوششن اس کو لکھے ہوئے نظر بھی آئے تو منوج کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے شادی کر لی تھی اب ہم لیوین میں نہیں پتی پتنی کے طور پر تھے لیکن سرسوٹی شکی تھی بے روزگار ہو چکا تھا پیسی کی بھی کلت ہو رہی تھی اور اس ویسے جھگڑا ہو رہا تھا اور اس جھگڑے کی وجہ سے پھر اس نے خودکشی کر لی زہر دیگر لیکن پولیس نے کہا نہیں ہاں تم چھوٹ بول رہا ہے اب اس نے دوسرا سٹیٹمنٹ دیا حالانکہ وہ کبھی دیتا ہے پلٹتا ہے جو پولیس سورسز ان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ معنی ہے کہ اس نے سرسوٹی کو چاکو مارا اور چاکو سے اسی جان لی اور یعنی ایک طرح سے اس نے قتل کیا سرسوٹی نے خودکشی نہیں کی لیکن وہ بیان بدل رہا ہے اور اب پولیس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سرسوٹی کے قتل کی موٹی یعنی کے مقصد کو لائے جائے کہ وہ مقصد کیا ہے دوسرا مقصد لانے کے لیے دوسرا یہ کہ یہ قتل ہے یا سوسائیڈ اس کو ثابت کرے اب یہ ثابت کیسے ہوگا منوک جو ایکیوز رہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے زہر کھائی پھر پولیس کہہ رہے کہ نہیں تم نے اس کو چاکو سے مارا اب یہ دونوں چیزیں ثابت کیسے ہوں گی اگر سرسوٹی نے خودکشی کیا اور اس نے زہر کھا کر خودکشی کیا تو یہ آرام سے میڈیکل ریپورٹ سے پتا چل سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس کی وصرات ہے جو بار بار آپ کو کئی بار وصرات کے بارے بتا چکا ہوں اس وصرات کی جہاں کیا پتا چل جائے گا کہ اس کے پیٹ کی تھیلی میں زہر پہنچا تھا کی نہیں اگر اسے چاکو سے مارا گیا ہے تو اس کے جسم کے گھاؤ سے یہ پتا چل جائے گا کہ اس کی موت چاکو سے ہوئی ہے لیکن یہ عجیب کیس ہے یہ دونوں ہی کیسے 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 ثابت کی جا سکیں سرسوٹی کے لاش کے ٹکڑوں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے نہ صرف ٹکڑے انہیں پریشر کو اکر میں اُبالا جا چکا ہے اسے توے پر بھونا جا چکا ہے اب ایسے میں پیٹ کی تھیلی کا وہ حصہ سلامت ہے یا نہیں کیسے بتا جا سکتا ہے سیم اسی طریقے سے اس کے لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو چکے ہیں اُبالا جا چکا ہے بھونا جا چکا ہے کچھ حصے اس لیل ڈاگ کو کھلا جا چکے ہیں کچھ حصے اس نے فلش کر کے بھی بھایا ہے تو اب ایسے میں چاکو سے موت ہوئی چاکو کے وہ گھاؤ اور گھاؤ جس جگہ پر ہے اس کے ٹکڑے کا ملنا آسانی ہے تو یہاں پر کل ملا کر شاید منوچ کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر موت کی وجہ ثابت نہیں ہو پائی تو وہ آسانی سے نکل لے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آفتاب پونہ والا سے دو قدب آگے جا کر سوچا اس نے اور اسی لیے پولیس سے جو ہماری بات ہو رہی ہے اور جو ہماری ریپورٹر جو بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت شاطر ہے اسے معلوم ہے کہ اگر یہ صرف بیان دے گا تو یہ بیان تو پولیس کے بعد عدالت میں تو ماننے ہے نہیں تو اب اس کے بیان کے آدھار پر اس سے سچ اگلوانا اور سچ اگلوانے کے ساتھ وہ ثبوت حاصل کرنا جس سے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ سرسوتی کی موت خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے اس کے لیے فورنسک ایویڈنس کی ضرورت ہے تو جیسا میں نے کہا کہ وسرہ کا حصہ ملنا معلوم نہیں چاکو کے گھاؤں دکھنے یا اس جگہ پہ جہاں پہ مارا گیا وہ حصہ ملنا پتا نہیں تو اگر یہ چیزیں نہیں پتا ہوں اور آگے چل کر وہ کوٹ میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ سرسوتی نے خودکشی کی ہے اور یہ خودکشی کا ہی معاملہ بن جائے تو وہ آسانی سے بچ جائے گا اب اس کیس میں یہ پتا نہیں ہے کہ واقعی یہ خودکشی ہے یا مدر ہے تو اسے لیے تھانے پولس کے سامنے یہ ایک عجیب سا کیس آیا جس میں قاتل اس کے سامنے ہے جس میں مقتول کی لاشیں مل چکی ہیں وہ لاش بھی جو ہے وہ سرسوتی کی ہے اس کے لیے جو سرسوتی کی بہنیں ہیں ان کا ڈی ای نی سیمپل لے آجا چکا ہے اور اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ سرسوتی ہی ہے لیکن یہ قتل ہے خودکشی ہے اس کو ثابت کرنا پولس کا کام ہے اور یہ ایک عجیب سا کیس ہے جو میں نے شروعات میں کہی تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو الجھی بھی ہے اور یہ کیس ابھی بھی آئینے کی طرح ساف نہیں ہے کیونکہ موٹیو اور موت مقصد کیا ہے قتل کا اور یہ موت کیسے ہوئی یہ دونوں جب تک ثابت نہیں ہوں گی یہ کیس ابھی بھی ایک پہلی ہے تو یہ تھی وہ عجیب کہانی جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سنانے کے لئے کہ لے جائے چاہیے لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ حال کے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ یر دوہدر بائیس نومبر دلی کا مہرولی علاقہ جب اس گھر سے آفتاب شردہ کی کہانی باہر آئی اس کے بعد ہیدراباد سے ایسی کہانی ایک نورتیس سے ایسی کہانی ایک ڈلی میں بھی اور ایسی کہانی بینگلور سے لگ بھگ ایسی کہانی اور اب ممبئی سے ایسی کہانی تو دو چیزیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں ایک اس طرح کے جب ٹرائم ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں پڑتے ہیں آفتاب کی کہانی بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی پر صرف دیکھی ہوں گی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آئیڈیا چھراتے ہیں اور اگر منوج کی باتیں جو اس نے پولیس سے خود کہا رہے ہیں کہ ٹکڑوں کرنے کا آئیڈیا اس نے آفتاب سے چھرائے تھا تو یہ ایک الارمین چیز ہے کہ ایسی چیزیں کئی لوگوں کو صرف لے بھی جاتی ہیں اب اس کا کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم لیکن افسوسناک ہے اور یہ لاسٹ نومبر کے بعد سے کرائم میں ایسے ٹرین بڑھنے شروع ہو گئے ہیں جیسے میں آج آپ کو بہت ہی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں سورف وقتانیہ ہمارے مومبئی کے بہت ہونہار کرائم ریپورٹر ہے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے صرف دو سوالوں کو جواب دوں ایک مقصد کی حققت لکا اور دوسرا موت ہوئی کیسے سوسائیڈ ہے یا پھر مدر ہے وہ بولنا شروع کیا تبھی اچانک میں بھول گیا میں نے کہا کہ اگر اس نے زہر دیا ہے تو آسانی سے وسرا ریپورٹ میں سامنے آ جائے گی تو اتنی دیر میں سورف ہنسا بولا سر وسرا ریپورٹ آ جائے گی وسرا ملے تو تم مجھے خیال آیا پھر میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں یہ بتاؤ کیا اس کی ایک چیز تھی ہاں اس نے کہا کہ چاکو سے مارا ہے اس نے ایکسپٹ کیا ہے تو میں نے کہا یہ بھی بڑا آسان ہے چاکو سے اس نے مارا ہے تو انجری مارک ہوگی تو پتہ ہی چل جائے گا ہے تو بولا پھر ہسا اس بار پھر ہسا بولا سر آپ پھر بھول گئے لاسٹ نہیں ملیے ابلے اور بھونے ہوئے ٹکڑے ملے تو میں نے اس سے کہا کہ سوری میں نے اپنے پوری زندگی میں جو کریم ریپورٹنگ کی ہے تو ہمارے ذہن میں جب بھی ایسا کوئی سین آتا ہے یا ایسا کوئی کیس آتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا یا لاشٹ میں انجری مارک ہے کی نہیں ہے ظاہر دیا ہے تو وسرا ریپورٹ آ جائے گی جہاں سے پتہ چل جائے گا چاکو یا گولی ماری ہے تو لاشٹ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انجری مار کہاں پر ہے اور میں بھول گیا کہ یہاں تو لاشٹ کے وہ ٹکڑے ہیں جو ابلے ہوئے ہیں بھونے ہوئے ہیں اس میں کہاں چاکو کے گھاؤ اور کہاں وسرا کو آپ ڈھونے گے تو یہ ایک نیا چلن کرائیم کی دنیا میں شروع ہوا ہے لیکن اس چلن سے زیادہ خطرناک ہے کہ انسان کہاں تک جا کر سوچ سکتا ہے مطلب سوچ کر بھی راؤنگٹے کھڑے ہوتے ہیں خیر اس میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا اور موٹف اور قتل کا طریقہ کیا تھا یہ خودکشی تھی جو بھی اس میں چیزیں ہوں گے اس سٹوری پہ ہماری پوری اور ممبئی بیورو کی بھی نظر ہے سورب لگاتار اس پہ لگا ہوا ہے تو میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا فلالا جتنا ہی لیکن ختم کروں اس سے پہلے آج نیتی شاہ ان کا جنم دن ہے تو ہپی بڑے نیتی اور یہ ساون شاہ نے بھیجا ہے سادھی محمد مطین ان کا بھی آج بڑے ہپی بڑے مطین اور رخصار نے بھیجا ہے اس کے علاوہ انیرد ان کا بھی آج جنم دن ہے ہپی بڑے انیرد ساتھی ساکشی طومل ان کا بھی آج بڑے ہے ہپی بڑے ساکشی اس کے علاوہ رشو ان سورب ان دونوں کی انیورسری آپ دونوں کو بہت بہت بدھائی رشو ان سورب سدھیر کمار نے بھیجا ہے دیپانشو شرمہ ان کا کہنا ہے کہ اسی سب کرائیم کو لے کر کہ ہمارے دیش میں جس طرح کے کرائیم ہے اگر law and order اچھا ہو تو کتنی اچھی بات ہے عدالتیں ٹھیک ہو میں آپ سے سہمت ہوں دیپانشو جی اس کے علاوہ رشیکیش، عبیناش، سردھے اور شہلیش یہ چاروں دوست شکریہ آپ کا را تیواری thank you so much آپ کا پریتی اور اور ڈاکٹر پریام ودہ اس کے علاوہ انجھ انیل انیتہ ان سبھی نے آج کی اس منوج کی کہانی کے بارے میں گاتہ سنانے کے لیے پراتھی انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور یہ چھوٹی بہن بھی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ جب سے کہانیاں سنتی ہوں میں اب لوگوں پر شک کرنے لگی ہوں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے رشتی کی بار چل رہی تو جو بھی لڑکا آتا ہے تو ذرا سے بھی کچھ اونچ نہیں چھوٹا تو شک ہو جاتا اور پھر منا کر دیتی ہیں بہت زیادہ اچھا ہوتا اس کو بھی جو پہلے ہی ڈاؤٹ فول لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے برسوں سے کریم پورٹنگ کرتے ہیں آپ کسی انجان شخص پر بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی کو ایک نظر میں دیکھ کر ہی صحیح فیصلہ کر لیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہوگا میں بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہوں لیکن ہاں بہت بار آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے پرمین کمار سنگھ پرمین کمار سنگھ تو کہانی میں اتنا ہی لیکن اگر آپ کو یاد دلا دوں کہ ککو ایف ایم ایپ پر کرائن تک فیملی میمبرز کے لیے خاص آفر ہے کرائن فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لیے پائیں اور ککو ایف ایم کے مزے لیں تو کہانی میں آج اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہو کہ کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much